بادشاہ سلامت کا دروار لگا ہے حاجت مند کتار اندر کتار پیش ہو رہے ہیں بادشاہ پر ایک کی درخواست پر حاجت مند کی خواہش کے مطابق حکم صادر کر رہا ہے اور ڈیروں دعا سمیٹ رہا ہے اتنے میں ایک صداگر حاضر ہوتا ہے وہ بادشاہ کی وقار اور خوشی اور خوشنودی کی خاطر چند غلام اپنے ساتھ لاتا ہے تاکہ بادشاہ کی خدمت گزاری کے لیے انہیں پیش کر سکے وہ بادشاہ سے درخواست پذیر ہوتا ہے بادشاہ سلامت رب الرحمن الرحیم آپ کا وقار اور اختیار بلند و بالا کرے میں چند غلام آپ کے حضور پیش کرنے کے لیے لائے ہوں آپ انہیں شرف بازیابی بکشیے اور جو غلام آپ پسند فرمائیں اپنی خدمت اور نیازمندی کے لیے اپنے پاس رکھ لیں میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس غلاموں کی کمی نہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑی سعادتمندی عزاز و فخر ہوگا اگر میرا پیش کردہ غلام آپ کے احکامات کی بجا آوری کے لیے آپ کے دربار شاہی میں معمول ہوگا بادشاہ اس سوداغر کی درخواست پر زیر لپ مسکراتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ہر ایک غلام کو باری باری میری خدمت میں پیش کیا جائے میں ان سے سوالات کروں گا اور جس کے جوابات سے متاثر ہوا انہیں دربار میں رکھ لوں گا ہر ایک کو بادشاہ کی حدمت میں پیش کیا گیا بادشاہ نے ہر ایک سے سوالات کی لیکن کسی کے جواب سے مطمئن نہ ہوا بادشاہ نے سوداغر سے کہا مجھے ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں اس لیے اگر کوئی اور ہے تو بیج دو اگر نہیں تو پھر ان کو بھی لے جاؤ بادشاہ سلامت ایک اور غلام باہر موجود تو ہے وہ ضد کر رہا ہے کہ میرے ساتھ یہاں تک آیا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس آلہ و عرفہ دربار شاہی کے قابل نہیں اس لیے میں نے اسے آپ کی حدمت میں پیش نہیں کیا بادشاہ زوردار لہجے میں سوداغر سے کہتا ہے تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ دربار شاہی کے قابل نہیں انہیں میری خدمت میں فورا پیش کرو غلام کو بادشاہ کے روگرو پیش کیا گیا غلام نے سر جکائے سلام کیا بادشاہ نے دوسروں کی طرح اس سے بھی نام پوچھا غلام نے جواب دیا بادشاہ سلامت آپ کو غلام کو جس نام سے چاہیں یاد فرمالیں غلام تو غلام ہی رہتا ہے اس کا کوئی اور نام کیا ہو سکتا ہے بادشاہ پوچھتا ہے اچھا بتاؤ کھانے میں تم کو کیا پسند ہے غلام جواب دیتا ہے مالک کی مرضی جو کھلا دے وہی میری پسندیدہ غزہ ہوگی بادشاہ نے آخر سوال پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے فورا پوری کی جائے ہم تمہارے جوابات سے خوش ہوئے غلام نے کہا بادشاہ سلامت میں ایک غریب اور مفلو کے حال غلام ہوں نہ اختیار اپنا نہ ارادہ اپنا اس لیے مجھے کوئی حق نہیں کہ کسی خواہش اور آرزو کو دل میں جگہ دوں میری کوئی بھی طلب نہیں غلام کے جوابات سن کر بادشاہ نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا اور بے ہوش ہو گئے تمام درباری جمع ہو گئے افرہ تفری پھیلی ہوئی تھی حکیم طبی بلائے گئے ہر شخص فکر مند تھا اور وہ سوداگر جو اس غلام کو لایا تھا از حد متفکر ہو کر ایک سائٹ پر بیٹھا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ میرا اندازہ درست تھا کہ یہ غلام دربار شاہی کے قابل نہیں اب اس غلام کا انجام کیا ہوگا تھوڑی دیر بعد بادشاہ ہوش میں آتا ہے اور آنکھیں کھولتا ہے تمام درباریوں کی جان میں جان آ جاتی ہے مگر بادشاہ سلامت پہلی نظر جس شخص پر ڈالتا ہے وہ وہی غلام ہے بادشاہ دیکھتا ہے کہ غلام اس طرح کھڑا تھا نہ اس کی چہرے پر کوئی اداسی نہ پریشانی اب بادشاہ تھوڑے توقف کے بعد لبکشاہ ہوتا ہے اور خود غلامی کرتے ہوئے قابل سمات آواز میں کہتا ہے اے ابراہیم بن ادم افسوس ہے تم پر بلکہ افسوس صد ہزار افسوس ہے تجھ پر تو بھی اپنے رب کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن تیرا مقام اس غلام سے بھی کم تر ہے حالانکہ رب قادر و قدیر نے تجھے بادشاہت جیسی نعمت سے نوازا ہے تجھ سے تو غلام بدرجہ بہتر ہے جس نے اپنے سارے اختیارات اپنے مالک کی سپورد کر دیئے اور تجھے اپنے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اگرچہ بادشاہ سلامت بلک کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران ابراہیم بن ادم نے اس غلام کو اپنے مقربی میں شامل کر لیا تاہم اس کے دل و دماغ پر اس غلام کے جبابات کا جو اثر ہوا ان ناقابل بیان تھا